ڈائنسور نے 160 ملین سالوں تک اس دھرتی پر راج کیا تھا ڈائنسور اتنے بھی سال اور طاقتور تھے کہ لگتا تھا یہ ہمیشہ دھرتی پر ڈومینینٹ کریں گے لیکن ایک دن اچانک سے ان کی ہستی کھیلتی زندگی پل بھر میں ختم ہو گئی جو ڈائنسور ملین سوف ویئرز سے دھرتی پر ایک چھت راج کرتے آ رہے تھے ایک ایسٹروائر جس کا سائز ایوریس کے جتنا تھا اس نے ان کا دھرتی سے نام و نسان مٹا دیا یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے اور کھنکھا ریپٹائلز کے اندھکی The Last Day of Dinosaur آج سے 66 ملین سالوں پہلے میسو جویک ایرہ کے کریٹاسیس پیریٹ کا اندھ ہوا اور اسی دوران پینجیا سوپر کانٹینینٹ کئی بھاگوں میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اس سمیہ کی دھرتی آج کی موڈن دھرتی کے سمان دکھتی تھی لیکن پوری طرح سے نہیں کریٹاسیس پیریٹ کا اندھ ہوتے ہوتے نورٹ امریکہ اور ساؤت امریکہ پوری طرح سے الگ ہو چکے تھے افریقہ، آسٹریلیا اور گرن لینڈ کی سیپ ویسے ہی تھی جیسے آج ہے کریٹاسیس پیریٹ لگ بگ 79 ملین سالوں تک چلا جس کی وجہ سے یہ میسو جوئیگ یوک کا سب سے لانگیسٹ پیریٹ تھا اس سمیہ کے دوران پرتوی کا کلائمیٹ کئی بار بدلا اور اس پیریٹ کے اندھ تک کلائمیٹ کافی تھنڈا ہو چکا تھا پالس پر برف جمنے لگی تھی ونٹر بہت ہی کٹھور ہوتی جا رہی تھی کچھ جگہ پر تاپمان مائنس ٹین ڈگری تک پہنچ چکا تھا جبکہ الاسکا میں تاپمان مائنس ٹین ڈگری سے بھی نیچے چلا گیا تھا لیکن دھرتی ابھی بھی آج کی تلنا میں زیادہ گرم تھی کانٹینینٹ کا سرفیس چھوٹے چھوٹے ہرے پیر پودوں سے ڈھکا ہوا تھا اور پھر اسی پیریٹ کے دوران نئے نئے پیڑوں کا جنم ہونے لگا نئے نئے پرجاتیاں امرز ہونے لگی جیسے فلاورنگ پلانٹس کانیفرز اور دوسرے پلانٹس اب پرتوی کافی حد تک ہری بھری دکھنے لگی تھی ان پلانٹس سے پروڈیوز ہوئے سوپر اوکسائیڈ ڈسمیو ٹیسس نے جمین کی اوپری ستہ کو کافی اپ جاؤ بنا دیا جس کی وجہ سے نیولی امرجنگ ہابز اور تیجی سے بھی کاس کرنے لگے فلاورنگ پلانٹس کے استیتو میں آنے کی وجہ سے اب انسیکٹس بھی ایوال ہونے لگے بیٹر فلائی اور بیز نے اوننا شروع کر دیا ان فلاورنگ پلانٹس سے بہت ساری اینیمل سپیسیز کو بھوجن ملنے لگا جن میں برڈز بھی سامل تھے چونکہ پیڑ پودے اب کافی ماترہ میں اپلپ تھے جس کی وجہ سے ساکاری ڈائناسور کا ایوالیشن ہوا ساتھ ہی دوسرے اینیمل سپیسیز بھی وکسیت ہونے لگی جو پوری طرح سے ساکاری تھی ساکاری جیوہ کے وکسیت ہونے سے اب نربکسی جیوہ کے وکاس نے رفتار پکڑ لی کیونکہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے پریابت بھوجن اپلپ تھا حالانکہ وہ آج کے جانوروں جتنے بڑے نہیں تھے اس یک کے دوران ان کا سائز کافی چھوٹا تھا ادھاران کے لیے ارزنٹینہ میں ایک سیبر ٹوٹ اسکرل کا ٹونٹی سینٹی میٹر فوسیلائزٹ سیر پایا گیا جو انسیکس کو اپنا سکار بناتی تھی لیکن ساتھ ہی کچھ بڑے جانور مادگاسکر میں وکسیت ہونے لگے تھے جن کی کھوپلی کافی بڑی ہوا کرتی تھی یہ جانور کافی چالاک اور خود کا بچاؤ کرنے میں ماہر تھے ان کی ایک اور خاصیت تھی جو انہیں اور بھی خطرناک بناتی تھی وہ تھی ان کی سونگنے کی چھمتا بہت دور سے ہی یہ آنے والے میملز کو سونگ لیتے تھے ان کا وجن نائن کیجی تک ہوتا تھا اور ان کا سائز آج کے میرموٹ سے تین گناہ بڑا تھا حالانکہ روپینا میموٹ کریٹا سی ایس یک کے اصل میں سب سے بڑے میملز تھے ان کے سریر کا آکار ایک میٹر اور وجن ٹویل سے فورٹین کیجی تک ہوتا تھا بہار سے دیکھنے پر روپینا میموٹ آج کے تیسمنیا ڈیویل اور سکویرڈ ڈوگ جیسے دکھتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے اور نیو بونڈ ڈائنو سور کا بھی سکار کرتے تھے لیکن پھر بھی ڈائنو سور بھی سٹارک ایولیوشن کے سکار پر تھے ساتھ ہی میسا جوئیک فوڈ چین کے توک پر راز کرتے تھے ڈائنو سور کی ویبن پرجاتیاں جو الگ الگ آکار کی تھی کونٹینینٹ کے ہر حصے میں فیل گئی تھی اوگڈین ٹاویس کانگریز سب سے چھوٹے تھے ان کے سر کا آکار ان کی چونچ کو لگا کر ماتر فورٹین میلی میٹر کا ہی تھا انفورچنیٹلی جیواسم وگیانی ابھی تک اس کے باقی حصے کی ہٹیوں کو کھوج نہیں پائے ہیں لیکن پھر بھی اس کے سر کے سائز کے آدھار پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ مورڈن ہامنگ برٹ کے آکار کا ہی ہوگا کچھ آگڑوں اور انومانوں کے اکورڈنگ علما سورس پردوی پر رہنے والا سب سے بھی سال جانور تھا یہ ڈائنو سور ٹونٹی میٹر ٹال ہوتے تھے اور وزن تھرٹی ایک ٹنز کے قریب ہوتا تھا اگر اس کی پوچھ کی بات کریں تو وہ قریب بارہ میٹر لمبی ہوتی تھی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علما سورس کتنے وصال ہوا کرتے تھے دھرتی پر پلے سے پانچ گھنٹے پہلے وہ دن جب پرتوی کا جیون بدلنے والا تھا سبھی جوان اور بوڑے جانور روچ کی طرح اپنی دن چریا میں ویست تھے کچھ کھانے کی تلاس میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے وہیں کچھ ہنٹنگ میں بھی جی تھے دیس علما سورس کا جھن ایک ہری اور تاجی پتیوں کی تلاس میں یوکاٹن پینیسولا کی طرف جا رہا تھا یہ دیتیا کا ڈائنسور ساکاری تھے اور پیٹ بھننے کے لیے انہیں کئی ٹن پھول پتیوں کی ضرورت ہو دی تھی یہ اتنا زیادہ کھاتے تھے کہ ان کو پورے جنگل کی پتیا کھانے میں کچھ ہی دن کا سمیں لگتا تھا ایک میڈل ایز نربکسی ٹائباسورس جو آج کے منگولیا اور چائنا ٹیریٹری میں رہتا تھا وہ بھی کھانے کی تلاس میں گھوم رہا تھا یہ فورٹین میٹر لمبی اسپیسیز کریٹاسیس یوک کی سبھی نربکسی ڈائنسور اسپیسیز میں سب سے بڑی پھر جاتی تھی ٹارباسورس ہنٹنگ کے لیے ایک پانی کے تلاب کے پاس آ کر روک جاتا ہے میڈیم سائز اور سمال سائز ڈائنسور اکثر پانی کی تلاس میں وہاں آتے تھے جس کی وجہ سے ٹارباسورس کو سکار کرنے میں آسانی ہونے والی تھی دوسرے ٹارباسورس کی طرح یہ ریپٹائل بھی اپنے پچھلے پیروں پر چلتا تھا اس کے آگے کے پیر جن میں صرف دو فنگر ہوتی تھی ریلیٹیولی کافی چھوٹے ہوتے تھے اس کے باقی سریر کی تلنا میں مگر چھوٹے ہونے کے باوجود اس کے یہ دونوں پیر کافی ہیلپول تھے سکار کو پکڑنے میں اور مچھلی کو پکڑنے میں حالانکہ ٹارباسورس کا مکھیہ ہتھیار اس کے چھے درزن سارپ ٹید تھے پرتھوی پر پلے کے تین گھنٹے پہلے اسی دوران ایک ڈائناسور پیکی سیفالوسورس روز کی طرح اپنے کام میں بیس تھا 4.5 میٹر لمبا یہ ڈائناسور جس کا وجن 450 کےجی تھا کافی دراؤنا اور مہینک لگ رہا تھا اس کا صرف ایک 25 سینٹی میٹر موٹی بونڈ ڈوم سے پروٹیکٹر تھا جو دوسرے ڈائناسور سے فائٹنگ میں کافی مدد کرتی تھی یہ ڈائناسور مکھے روپ سے ساکاری ہوتے تھے اپنے چھوٹے اور نکیلے دانتوں کی مدد سے بڑی آسانی سے پتیوں اور بیجوں کو چھبا لیتے تھے حالانکہ مانا جاتا ہے کہ یہ ڈائناسور میٹ بھی کھاتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے اور انڈوں سے نکلے ڈائناسور کو اپنا سکار بناتے تھے آج کے دن جب پرتوی پر ایک پرلے تیجی سے بڑھ رہی تھی پیکی سیفہ لوسورس لگاتار اوسین کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کو بہت سارے پیل پودھیں ملے جو اس کا فیوریٹ بھوجن تھا انکیلوسورس اسی دوران نورتھ امریکہ میں ایک فیمیل انکیلوسورس اپنے نیولی بورن چار کپس کے ساتھ جنگل میں لنچ کی طرح میں نکلی تھی یہ ریپٹائل ایک نائٹ میریس سیمیرا کی طرح دکھتی تھی جس کا آکار ایک رائنو یا ایک ایڈلٹ افریکن ہاتھی جتنا تھا اگر دیکھیں تو اس مونسٹر کا سریر پاورفل بورن آرمر سے کورڈ ہوتا تھا ساتھ ہی اس کی پوچھ پر ایک نوم بھی ہوتی تھی اس کے اس بھیانک روح کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک ڈائنو سور ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بلکل ہارملیس اور ساکہاری ڈائنو سور تھے ان کے سریر کی یہ بناورد دوسرے خطرناک نربکسیوں سے رکسہ کرنے کے لیے ہوتی تھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یہ پریوار گھنے جنگلوں میں گھس گیا جو ابھی ابھی روکی ماؤنٹین پر وکسیت ہوئے تھے پریلے سے دو گھنٹے پہلے اسی دوران آنے والی پریلے کی جگہ سے سیکلو میل دور کہیں جنگل میں موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا دراصل ایک ایپسن مائنڈیڈ کارنو ٹورس گھومتے ہوئے ٹی ریکس کی ٹیریکٹری میں گھس آیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹی ریکس سے بھائنک اور پاورفل ڈائنسور کوئی بھی نہیں تھا کارنو ٹورس ٹیریکٹری میں گھس تو گیا لیکن سمیں رہتے وہ ٹی ریکس کو نہیں دیکھ پایا حالانکہ 50 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والا کارنو ٹورس 40 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والے ٹی ریکس سے بچ نکل سکتا تھا لیکن ٹی ریکس اچانک سے اس کے سامنے آ گیا دراصل ٹی ریکس کو اس کے آنے کا پتہ کافی پہلے چل چکا تھا کیونکہ ٹی ریکس کے پاس ایکسیلنٹ سنس آف سمیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سکار کا بہت ہیدوس سے پتہ لگ جاتا ہے اگر آئی سائٹ کی بات کریں تو ٹی ریکس کا وزن بہت ہی پاورفل ہوتا تھا ان کا وزن ایک دربین کے سامان ہوتا تھا دراصل ٹی ریکس اپنی آنکھوں سے الگ الگ دساؤں میں دیکھ سکتا تھا اور پھر دونوں آنکھوں سے دیکھی گئی ایمیز کو کمبائن کر کے ایک سنگل ویزول ایمیز بنانے میں سکسم تھا جس کی وجہ سے سکار کی دوری کو ایک کیوریٹلی کیلکلیٹ کرنے میں اس کو بہت ہی آسانی ہوتی تھی پھر فرتی سے ٹی ریکس نے اپنے دسمنگ پر حملہ بول دیا اب کارنوٹورس کے پاس سوائے لڑنے کے کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اس کی اس لڑائی میں جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی دونوں کے ویٹ میں بہت بڑا انتر تھا جہاں ٹی ریکس کا ویٹ 6.8 ٹن تھا وہی کارنوٹورس کا ویٹ مات 1.8 ٹن جو کی ٹی ریکس سے لگ بگ 5 ٹن کم تھا ٹی ریکس کا مثل ماس اور سٹرنٹھ کارنوٹورس سے کہیں گناہ زیادہ تھی ٹی ریکس کے سر پر موجود یہ سینگ جیسی چیز کے سامنے کارنوٹورس کے پاس کوئی موقع نہیں تھا اس کو ٹک کر دینے کا اور پھر جلدی ہی ٹی ریکس نے اپنے سوپر پاورفل جبلوں سے اپنے دسمن کو چیر فارڈ ڈالا اور پھر اس کو وہیں کھانا سرو کر دیا ٹی ریکس کے لیے یہ ایک لکی دن تھا سکار چل کر خود اس کے پاس آیا تھا ٹی ریکس کتنے بسال ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو ہر روز لگ بگ 110 کیجی میٹ کی ضرورت ہوتی تھی اتنا میٹ چار سے پانچ شیر مل کر کھاتے ہیں جبکہ ٹی ریکس اکلا ہی کھا جاتا تھا ٹی ریکس کھانے میں اتنے بیجی تھے کہ انہوں نے اوپر آسمان میں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جس کی وجہ سے انہوں نے آسمان میں چمکتی ہوئی لائٹ کو میس کر دیا جو ہر سیکنڈ کے ساتھ اور چمکی لی اور بڑی ہوتی جا رہی تھی پرتوی پر پلے سے دس منٹ پہلے ایک بہت ہی بھی سال ایسٹرویڈ لگاتار پرتوی کی اور بڑھ رہا تھا جو آنے والی کچھ منٹ میں ہی پرتوی سے 75% سے بھی زیادہ جانوروں کا نام و نسان مٹانے والا تھا لیکن سبھی جیو اس مہاوینات سے بلکل انجان تھے 1980 میں ویگیانکو نے ایک ہائپوثیس پرپوس کی جس میں کہا گیا کہ ایسٹرویڈ کے قارن ہی پرتوی پر یہ مہاوینات ہوا ویگیانکو کو مٹی میں 66 ملین سال پھرانا ایریڈیم ملا یہ پدھارت بہت ہی ریئر ہوتا ہے اور ویگیانکو کا ماننا ہے کہ ایسٹرویڈ اسپیس سے اس پدھارت کو ایک کولیزن ایونٹ میں پرتوی پر لے کر آئے بارہ سال بعد ریسرچر کی ایک ٹیم اس جگہ پر گئی جہاں پر یہ ایسٹرویڈ گرہ تھا وہاں جا کر جب دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے دراصل اس جگہ پر 180 کلومیٹر چوڑا گڑھا موجود تھا جو اس ایسٹرویڈ کے ٹکرانے سے ہوا تھا جسے چکسولہ نام دیا گیا یہی کارنڈ تھا ڈائنسور کے پرتوی سے ویلپت ہونے کا اس گڑھے کے اندر ایریڈیم بہت ادھک ماترہ میں موجود تھا اور جیسے جیسے اس گڑھے کے سینٹر سے دور گئے ویسے ویسے میٹل کی ماترہ کم ہوتی گئی اس کے علاوہ حال ہی میں نیو جرسی میں لگ بگ 2500 اینیمل فوزل پائے گئے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سبھی اینیمل ٹھیک اسی دن مارے گئے جب ایسٹرویڈ پرتوی سے ٹکرائے تھا اور کریٹاسیس یک کا اندھ ہوا تھا تو ایک طرح سے یہ دوسرا ثبوت تھا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایسٹرویڈ کی وجہ سے ہی ماس ایکسٹینشن ہوا تھا جب ٹی ریکس اپنے لنچ کو انجوائے کر رہا تھا ایک دس کلومیٹر چوڑی روک جس کا ویٹ گئے ٹریلین ٹن تھا پرتوی کے ایٹموسفیر کو چیرتے ہوئے تیز گدی سے پرتوی کی اور بڑھ رہی تھی جیسے جیسے یہ اوبجیکٹ قریب آ رہا تھا پرتوی کے گرائیوٹیشنل پول کی وجہ سے اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی اب یہ اوبجیکٹ ٹونٹی کلومیٹر پر سیکنڈ کی سوپر سونک سپیڈ سے نیچے گر رہا تھا یہ سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ایئر فریکشن کی وجہ سے ایسٹرویڈ میں آگ لگ گئی اور اس کا ٹیمپریچر ایکسٹریم لیول پر پہنچ گیا اب اس کا ٹیمپریچر کئی ہزار ڈگری سیلسس تک پہنچ گیا یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چمک ہمارے سورس سے بھی کئی گناہ زیادہ تھی اور اسی دوران ٹی ریکشنل نے اپنے لنچ سے تھوڑا بریک لیا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی آسمان میں ایک بے حد چمکیلی چیز نظر آئی آپ اس کا دوسرا بھاگ کتنا جلدی دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں